ارشد ندیم کی کامیابی ہم اسے کہیں گے کامیابی پر بات کریں گے کیونکہ جن حالات میں ارشد ندیم نے کمپیٹ کیا ہے اور یہ مقابلہ کیا ہے بہت بڑی بات دیگی پانچویں پوزیشن پر آنا بھی کامیابی ہے لیکن حالات پاکستان میں ہیں کیا اتلیٹس کے لیے کیا سہولیات ملتی ہیں اس پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے سپورٹ جنرلیسٹ بھی ہمیں جوائن کریں گے اس کے ساتھ ایرلیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت اتیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایتلیٹ کوچ روما علتاف صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اتیق سے پہلے بات کریں گے اتیق جیسے ہم پہلے بھی بات کریں کہ جیسے نامسائد حالات ہیں ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ انویٹیشن کوئی کوٹا ہوتا ہے نہ وائل کارڈ انٹری ہوتی ہے صرف کار کردگی ہوتی ہے اس کے باوجود ارشد ندیم کا پانچویں پوزیشن پر آنا وہ دنیا میں پانچویں پوزیشن پر ہیں جیولین تھروں میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو ایک سچ حقیقت ہے کہ نامسائد حالات کے باوجود زنگ لگے ہوئے اوزارز زنگ لگے ہوئے سامان کے ساتھ ارشد ندیم وہ پاکستان کے واحد ایتلیٹ ہیں پاکستان کی تاریخ کے جنہوں نے برائے راست کالی فیر کیا ایتلیٹس ایونٹ کے اندر اس سے پہلے جتنے ایتلیٹس ایونٹ کے اندر پاکستانی ایتلیٹ گئے یا تو وہ وائل کارڈ پہ گئے یا کوٹے پہ گئے اور جس طرح ابھی آپ نے بات کی نیرہ چوپڑا کی بھارتی ایتلیٹ جنہوں نے آج سونے کا تمگا حاصل کیا جیولن تھرو کے اندر جس طرح نے بتایا کہ وہ یورپ کے اندر ٹریننگ حاصل کی ہمارے ارشد ندیم نے کہاں ٹریننگ حاصل کی پنجاب کے سٹیڈیم میں ٹریننگ حاصل کی اور نیرہ چوپڑا بھارت کے وہ ایتلیٹ ہیں صرف بھارت میں صرف انڈیا نے نیرہ چوپڑا کے اوپر لگ بھگ پاکستانی چار کروڑ روپے خرچ کی ہیں ان کی ٹریننگ کے اوپر ان کے لیے غیر ملکی کوچ کی خدمات حاصل کی ان کو انجری سے نجات دلانے کے لیے بڑی بڑی سہولت ہے ان کو دی ان کو یورپ بھیجا گیا ٹریننگ کے لیے ہریانہ سے ان کے تعلق ہے نیرہ چوپڑا کا پانی پت میں رہتے تھے یہ ہریانہ کے وہیں سے ان کا تعلق ہے لیکن ہمارے ارشد ندیم میاں چننو کو آپ کہیں نہیں بے سکتے تو کیا پاکستان سپورٹ بورٹ کر رہی ہے پاکستان اولمپک ایسوسییشن کیا کر رہی ہے یا ایتلیٹک فیڈریشن نے ایسا کیا کیا اگر ارشد ندیم اپنے بلبوتے پر یہاں تک پہنچ سکتا ہے اگر تھوڑی سی سہولت ہوتی تھوڑی سی توجہ ہوتی تھوڑا سا سپورٹ ہوتا تو آج ارشد ندیم بھی جو ہے ہمیں میڈل پوزیشن پر نظر آتا ہے اچھا ایتلیٹک فیڈریشن کیا کر رہی ہے اور کیا ایتلیٹس کی سپورٹ کی جارہی ہے یہ ذرا جانتے ہیں ایتلیٹکس کوچ روما الطاف صاحبہ سے روما صاحبہ آپ بتائیے گا کیسے ٹریننگ ہوتی ہے جیسے اب اولمپکس میں کمپیٹ کرنا تھا ایتلیٹس کو تو کیا بجٹ رکھا گیا تھا اور کیا ٹریننگ سیشنز بتائیے تھوڑا سا اس بارے میں سب سے پہلے تو میں مراجلیٹ کرنا چاہوں گی ارشد ندیم کو جنہوں نے اتنی کم عمری میں اور اتنی کم فیسلیٹیز کے ساتھ جس طرح سے کمپیٹ کیا ہے آج وہ ایک بہت ہی قابل تعریف ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات تو یہ ہے کہ بجٹ ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں کسی بھی دوسری کانکری کے ساتھ اسپیشلی انڈیا نے جتنا بجٹ رکھا اور جتنا وہ خرچ کرے ہم اپنی جو بھی لیمٹیڈ بجٹ یا اپنے لیمٹیڈ سورسز کے اندر ہمارے پاس پاکستان میں خرچ کیا جاتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو بیڈ لگ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سپورٹس کو ترجیح ہی نہیں بھی جاتی ہے اگر ہم سپورٹس کو ترجیح دینا شروع کریں جو جو پچھلے دیر دو سال میں ہمارے اتلیٹ کے ساتھ یا ہمارے سپورٹس مین کے ساتھ ہوا ہے کہ جیسے ہی کووٹ کا کوئی بھی لوگ ڈاؤن کا شور آتا ہے تو جی سب سے پہلے سپورٹس کامپلیکسز کو بند کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے سپورٹس کے لوگوں کے اوپر ایک آفت آتی ہے اب مجھے بتائیں کووٹ تو ساری دنیا میں تھا کس طریقے سے دوسرے کنٹریز نے کم بیک کیا ہے اس لیے کہ ان کے سپورٹس مین کو اور ان کے اتلیٹس کو بہت پراریٹیز دی جاتی ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے ان کو آئیسولیشن بابل میں رکھ کر ان کی ٹریننگ پہ حرج نہیں کیا جاتا ہے اور دوسرہ آپ یہ بتائیں کہ ارشدددین تو کتنے کمپٹیشن میں باہر بھیجا گیا کمپٹیشن جب تک نہیں کھیلے گا کوئی اتلیٹ مجھے بتائیں وہ کہاں سے امپروف کرے گا جبکہ آپ کمپیر کرے گا تو روما سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں کون کسوروار ہے پھر کیا پاکستان سپورٹ بورڈ ایتلیٹک فیڈریشن پاکستان علمپک ایسوسییشن اگر نہیں بھیجا کیوں نہیں بھیجا کیا وسائل کم تھے پاکستان سپورٹ بورڈ نے ابھی کروڑوں پر واپس کی ہیں دیکھیں ہم کسی کو بھی بلیم یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک کو کہتے ہیں تو دوسرا کہتے ہیں کہ جی وہ ہے کسوروار جو بھی اسوسییشن فیڈریشن یا گورنمنٹ لیبل پر جو بھی لوگ ہیں ہم کسی کو بھی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ اپنی اتنی کپاسٹی میں وہ کیا کر رہے ہیں آج تک یہ پکچر ہی کلیر نہیں ہو پائی ہے ایک دوسرے کو کریڈیٹ لینے کے لیے تو ہم سب آگے آ جاتے ہیں اتیخ یہاں پہ ایک اور چیز جو لوگ سوچتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ارشد ندیم جن حالات میں ٹریننگ کی ارشد نے اپنے بلبوتے پر کی بلکل بھی وسائل نہیں ہے ان کے پاس تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر تھوڑا سا پیٹرنائز کیا جائے یعنی تھوڑی سی سپورٹ کر لی جائے تو آج ارشد ندیم برانز کیا گولڈ میڈل لے کے آ رہا ہوتا کیونکہ ایٹی سکس تو ارشد ندیم میں ویسے بھی کیا تھا تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ تھوڑی سی اگر سپورٹ کر لی جائے ویسے نہ کی جائے ظاہر ہے ہمارا بلک ایسا ہے کہ اتنے زیادہ بجٹ نہیں رکھے جا سکتے اگر تھوڑی سی سپورٹ ہو جائے اور جب ملک کے وزید آدم وہ خود کھلاری ہے تو کھیلوں پر توجہ دینا اور بیک فوٹ پہ کھیلوں کو نہیں جائے جذبہ جو دیکھنے کو ملا ہے نا جذبہ بڑا امپورٹنٹ پریشیز جذبہ ہے